بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو می چینل فوڈ گرن کچن میں میں آج بہت ہی زبدست چکن ویجیٹیبل سوپ بنا رہی ہوں اب آپ کو ریسٹورنٹ جانے کی ضرورت نہیں آپ گھر میں ہی بہت مزے کا سوپ ریڈی کر سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں جو بائل آئیکن کا بٹن ہے اس کو پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ریسپی کا نیٹفیکیشن آپ تک پہلے پہنچ سکے اور اس کو بنانے کے لیے سب سے پہلے میں نے ویجیٹیبلز لیے ہیں اور ویجیٹیبلز میں میں نے لیے ہیں ایک قدر گرین شیملہ میچ اس کے بیچ نکال کے میں نے اس کو رفلی چوب کر لیا تھا آپ چاہیں تو اس کو سلائسز میں بھی کٹ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی ایک بڑے سائز کی گاجر لے کے اس کو بھی میں نے رفلی چوب کر لیا تھا اس کے علاوہ ہاف فول بند کو بھی کھا لے کے اس کو میں نے بھریک سلائسز میں کٹ کر لیا تھا آپ اپنی مرضی سے بھی اس میں ویجیٹیبلز ایڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دو عدد میں نے انٹے لیا ہیں جن کو بیٹ کر کے لاسٹ میں میں سوپ میں ایڈ کروں گی سرکہ لیا ہے میں نے 5-6 ٹیبل سپون کلی سوس جائے گی اس میں 5-6 ٹیبل سپون اور سویا سوس لی ہے 7-8 ٹیبل سپون کان فلور لیا ہے 5-6 ٹیبل سپون لیکن آپ سوپ کی تھکنیس کے حساب سے اس کو کمیاں زیادہ کر سکتے ہیں 1 ٹیسپون میں نے لیا ہے پیسی ہوئی کالی میچ اور نمک جائے گا اس میں 1-1.5 ٹیسپون نمک بھی آپ کمیاں زیادہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس میں جائے گا ایک ادھر تیز پات اور اس کے ساتھ ہی 1 کلو سے تھوڑا سا کم میں نے چکن لیا ہے پڑے سے میں نے بولنس پیسیس لیا ہے اور تھوڑے سے وید بولن لیا ہے اس سے چکن سٹوک بہت ہی زبردست بنتا ہے چلے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے دیکھ جی لے اس میں میں نے 3 لیٹر پانی کے ایڈ کر دیا ہے اور فلیم کو بھی میں نے آن کر دیا ہے پانی آپ نے اس میں اتنا شامل کرنا ہے جس سے آپ کا چکن بھی بہت اچھی طرح سے ٹینڈر ہو جائے اور اس کے علاوہ جو سٹوک ہے وہ بھی باقی رہ جائے لیکن آپ اپنے چکن کے مطابق اس میں پانی کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اب اس میں میں چکن کو ایٹ کر دوں گی چکن کو ڈالنے کے بعد ساتھ ہی اس میں میں ایٹ کر دوں گی تیز بات هافٹی سپون نمک اور هافٹی سپون پی سیوئی کالی مرچ اگر آپ چاہیں تو اس میں تھوڑا سا پیاس بھی ایٹ کر سکتے ہیں اب اس کو ابالانے تک میں پکالوں گی اور جب اس میں ابالانے لگے گا تو اس کو کور کر کے تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے ہم میڈیوم ٹو لو فلیم پر رکھ دیں گے تاکہ جو چکن ہے اچھی طرح سے ٹینڈر ہو جائے اور دیکھیں اس میں اُبالانا شروع ہو چکا ہے اب میں اس کو کور کر دوں گے کور کر کے آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دوں گے چکن کو آپ نے بہت ہی اچھی طرح سے ٹینڈر کرنا ہے اور تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد میں اس کو اب کور ہٹا کے چیک کر لیتی ہوں اور دیکھیں زبردستہ چکن ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اب کیا کرنا ہے کہ چکن کو ہم سٹاک میں سے باہر نکال لیں گے اور جب چکن کو باہر نکال لیں گے تو اس کو ہم شریڈ کر لیں گے آپ چاہیں تو چکن کے چھوٹے چھوٹے پیسز کر کے اس میں ایٹ کر سکتے ہیں اور دیکھیں چکن کو میں نے اس میں سے نکال لیا ہے اب اس کو شریڈ کر کے ایک سائٹ پہ رکھ دیں گے اور جو چکن سٹاک ہے اس میں ہم ویجیٹیبلز کو ایٹ کر دیں گے سب سے پہلے ہی اس میں میں ڈال دوں گی گاجر گاجروں کو ڈالنے کے بعد ساتھ ہی اس میں میں ایڈ کر دوں گی شیملہ میرچ اور بند کو بھی آپ چاہے تو اپنی مرضی سے اس میں مطر بھی ایڈ کر سکتے ہیں سویٹ کون بھی یوز کر سکتے ہیں اس میں ویجیٹیبلز ڈالنے کے بعد آپ نے اتنی دے تک اس کو پکانا ہے جب تک کہ ویجیٹیبلز بہت ہی اچھی طرح سے سوفٹ ہو جائیں ونٹر سیزن ہے اور ونٹر سیزن میں یہ پیئے جانا والا بیس چیکن ویجیٹیبلز سوپ ہے جس کی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اب آپ کو ریسٹورنٹ جانے کی ضرورت نہیں آپ میری ریسپی کو فولو کرتے ہوئے بہت ہی زبردست چیکن ویجیٹیبلز سوپ گھر میں تیار کر سکتے ہیں آپ خود پیئیں بچوں کو پلائیں مہمان آئیں ان کے لیے یہ بنائیں ان کو یہ ریسپی بہت ہی پسند آئے گی بہت ہی یہ سیمپل اور ایزی طریقے سے سوپ بنتا ہے تقریباً ساتھ سے آٹھ منٹ کے بعد جب ویجیٹیبلز اچھی طرح سے سوفٹ ہو جائیں تو ساتھ ہی اس میں ہم شامل کر دیں گے شرٹ کیا ہوا چیکن اور جب آپ اس میں چیکن کو شامل کر لیں تو ساتھ ہی اس میں ایڈ کر دیں سویا سوس سویا سوس ڈالنے کے بعد اس میں میں ایڈ کر دوں گی باقی کی بجے ہوئی پیسی ہوئی کالی مچ اور نمک اب اس میں میں ایڈ کر دوں گی اس فیسر کا ساتھ ہی اس میں جائے گا چلی سوس تمام انگریڈینٹس کو ڈالنے کے بعد اب میں اچھی طرح سے اس کو مکس کر لوں گی اور تقریباً تین سے چار منٹ کے لیے میں اس کو مزید پکا لوں گی تاکہ تمام چیزیں اچھی طرح سے اپس میں مکس ہو جائیں تمام چیزیں اچھی طرح سے مکس ہو جائیں تو اس میں میں شامل کر دوں گی کون فلور کون فلور میں میں نے تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اب میں تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو سوپ میں ایڈ کروں گی ایک ساتھ ہی آپ نے سارا کون فلور اس میں ایڈ نہیں کرنا نہیں تو لمس بن سکتے ہیں اس لئے تھوڑا تھوڑا کر کے آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے جتنی تھکنے سے آپ کو سوپ کی پسند ہے اس کے مطابق آپ سوپ کو تھک کر لیں کون فلور ڈالنے کے بعد جب یہ تھک ہو جائے تو آپ فلیم کو میڈیم لو فلیم پر کر دیں اور تقریباً ایک سے دو منٹ کے لیے اس کو مزید پکا لیں اور دیکھیں سوپ کی ہمیں اسی طرح کی ہی کنسسٹنسی چاہیے تھی اب اس میں میں شامل کر دوں گی بیٹ کیے ہوئے انڈے دو عدد میں نے انڈے لیا تھے ان کو میں نے اچھی طرح سے بیٹ کر لیا تھا اب میں اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے سوپ میں شامل کر دوں گی جب آپ اس میں انڈے شامل کر لیں تو آپ اس میں چمچ نہیں چلائیں گے بلکہ اس کو میڈیم ٹو ہائی فلیم پر کور کر کے تقریباً دو منٹ کے لیے رکھ دیں گے تاکہ انڈے اس میں اچھی طرح سے پک جائیں اور دو منٹ کے بعد دیکھیں ہمارا بہت ہی زبدست اور بہت ہی مزے کا بنا ہوا چکن ویجیٹیبر سوپ تیار ہے اس کو مزید ایک سے دو منٹ کے لیے مکس کر لیں گے اب جلدی سے اس کو گھر میں بنا سکتے ہیں بہت ہی مزے کا یہ سوپ بنتا ہے اب میں فلیم کو بند کر دوں گی اور اس کو ڈیش آٹ کر لیتی ہوں سوپ کے ساتھ میں سرپ کروں گی سویا سوس اور سفے سرکہ اس کے ساتھ میں نے ہری میرچ لے اس کو سفے سرکے میں ڈیپ کر دیا تھا اس کا فلیور بہت ہی اچھا آتا ہے اگر آپ چاہیں تو اپنی مرضی سے ان چیزوں کو مزید سوپ میں ایٹ کر سکتے ہیں لیجی ہمارا زبدست اور بہت ہی مزے کا بنا ہوا چکن ویجیٹیبر سوپ تیار ہے اگر آپ کو میرے بنائے ہوئے چکن ویجیٹیبر سوپ کی ریسپی اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو اپنے فیملی میبرز اور فرنس کے ساتھ شیئر کرنا مت بولیں اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو تھمزب دیں